اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترید خبروں کی طرف متحدہ عرب امارات کرونا کی علامتیں چھپانے پر تنخواہ کاتی جائے گی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں افرادی قوت کے وفاقی ادارے نے کہا ہے کہ کرونا کی علامتیں جان بوجھ کر چھپانے والے سرکاری ملازم کی دس دن کی تنخواہ کاتی جائے گی تمام ملازمین کو تحریری طور پر اس سے مطلع کر دیا گیا ہے سب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وباؤں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں افرادی قوت کے وفاقی ادارے نے بتایا ہے کہ سرکاری ملازمین کو بارہ پابندیوں اور ان کی خلاورزیوں سے آگاہ کیا گیا ہے حفاظتی تدابیر کی انتہائی خلاورزی پر دس دن کی بے سکتنخواہ کاتنے کی سزا دی جائے گی سرکاری ملازمین سے کہا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کرونا میں مبتلا ہو جائے اور اس کی علامتیں نظر آئیں تو ایسی صورت میں ڈیوٹی پر نہ جائے دفاتر میں مسافہ اور بھیڑ بھاڑ کرنے پر نوٹس دیا جائے گا اور تنخواہ بھی کاتی جائے گی افرادی قوت کے وفاقی ادارے نے اس حوالے سے ایک آن لائن ورکشاپ کا احتمام کیا جس میں وفاقی اداروں اور وزارتوں کے سات سو پچاس عہددار شریک ہوئے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ کے خلاف مہم دو سو لا فرمز کو معتل کر دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ کے انصداد کے لیے مہم زوروں پر ہے حکومت نے منی لانڈرنگ سے متعلق لوازمات پر پورا نہ اتنے والے دو سو لا فرمز کو ایک مہینے کے لیے کام سے روکتے ہوئے ان کے لیسنس معتل کر دیئے ہیں وزارت انصاف نے منی لانڈرنگ اور تیرہ فنانسنگ سے متعلق لازمی اقدامات اور لوازمات پورے کرنے سے متعلق لا فرمز کو ایک بار پھر یاد دھیانی کرائی ہے وام کی ریپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ سے متعلق وزارت انصاف نے منی لانڈرنگ کی روکتہ میں وہ کلا اور لا فرمز کے کردار کو خاص قرار دیتے ہوئے ان پر زور دیا ہے کہ وہ انصداد منی لانڈرنگ اور تیرہ فنانسنگ میں اپنا کردار ادا کریں وہ اپنے کلائنٹ سے لینڈین کرتے وقت خیال رکھیں اور اگر کوئی مشکوک ترانزیکشن انہیں دکھائی دے تو اس کی ریپورٹ کریں اور باقیدہ ریکارڈ رکھیں منی لانڈرنگ سے مطالق جرائم پر پچاس ہزار درہم سے پانچ میلین درہم تک جرمانہ آئید ہوگا اور ان کا لیسنس بھی کینسل کر دیا جائے گا وزارت انصاف نے وقلا سے اس مہینے کہا ہے کہ وہ اسمارٹ لائر سسٹم میں خود کو ریجسٹر کرنے کے لیے ای لائر ڈاٹ ایم او جے ڈاٹ جی او وی ڈاٹ اے ای پر لاغ ان کریں دوسری طرف وزارت نے کہا ہے کہ معتل شدہ لیسنس کی بحالی کا عمل تب شروع ہوگا جب یقین دیانی اور تصدیق کرائی جائے گی کہ انہوں نے منی لانڈرنگ سے مطالق لازمی اقدامات کیے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امرات میں ویزا کی خلاف ورزی سترہ نومبر کے بعد کاروائی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امرات میں قومیت اور شہریت کے وفا کی ادارے نے کہا ہے کہ ویزا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کو دی گئی محلت سترہ نومبر دو ہزار بیس کو ختم ہو جائے گی یہ محلت غیر ملکیوں کو ویزا اور ملک میں آنے کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کو صدر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان نے دی ہوئی ہے الامارات اليوم کے مطابق صدارتی محلت کی وجہ سے جو غیر ملکی تارکین سترہ نومبر سے قبل امرات کو خیر باد کہہ دیں گے انہیں جرمانوں سے استثناء حاصل ہوگا قومیت اور شہریت کے وفا کی ادارے نے اگست میں اعلان کیا تھا کہ اٹھرہ اگست سے سترہ نومبر تک محلت میں توسیل کر دی گئی ہے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر ویزا قانون کی خلاف ورزی یکم مارس سے پہلے کی گئی ہوگی تو ایسی صورت میں سترہ نومبر تک محلت میں توسیل لاغو ہوگی وفا کی ادارے کا کہنا ہے کہ امراتی صدر کی جانب سے دی جانے والی محلت تارکین وطن کے ویزا اور امرات آمد کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے تمام افراد کے لیے ہے جو لوگ اس محلت کے دوران امرات سے روانہ ہو جائیں گے ان سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا اور بلیک لسٹ بھی نہیں ہوں گے وفا کی ادارے نے مزید کہا ہے کہ ابو زیبی شارجہ اور راسل خیمہ ائرپورٹ سے سفر کے خواہش مند ویزا ہولڈر پرواز سے چھ گھنٹے قبل ائرپورٹ پہنچ جائیں اور دبائی ائرپورٹ سے سفر کے خواہش مند پرواز سے اٹھالیس گھنٹے قبل محکمہ شہری ہوابازی کی سیکیورٹی فورس کی ترہیل دفتر سے رجوع کریں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امرات ماسک اور دستانے سرک پر نہ پھینکیں ورنہ ذمہ دار خود ہوں گے اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی پولیس نے خبردار کیا ہے کہ عوام ماسک اور دستانے سرک یا گلی یا کھلی فضا میں نہ پھینکیں با صورت دیگر انہیں جرمانہ کیا جائے گا ایک بیان میں ابو زیبی پولیس نے حفظان سیحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنے اور ماحول کو صاف رکھنے کی ہدایات کی ہیں پولیس نے بتایا ہے کہ کھلی فضا میں کچھرا پھینکنے والوں سے ایک ہزار درہم جرمانہ وصول کیا جائے گا اور انہیں ٹریفیک پوائنٹس میں چھ پوائنٹس بھی ڈالے جائیں گے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر